جو تُو کہے تو عشق مرشد میرا کوئی پتہ ہے مجھے سب سے دارتا کلیف آج کیوں ہو رہی ہے کیونکہ جل شخص کو میں نے ساری زندگی اپنا منٹور مانا اچھو داود علی خان سے ڈٹ رہے ہیں اس کے دباؤ میں آگئے فرس کرو میں مان بھی جاؤ شامیر کے گھر میں تو راضی ہی نہیں ہے اس رشتے کے لیے داود علی خان اس چوکٹ پر آئے گا تمہارا رشتہ لے کر اگر آگے تو محبت میں لوگوں کا دیماغ بلکل بھی نہیں جلتا اس کا تو بہت تیش چل رہا ہے محبت میں لوگوں کا دیماغ بھی نہیں جلتا دیکھیں آپ سے کوئی ملنے آئے ہیں اپنی میٹھی زدہ داری تمہیں سوپتا میری ہر بات مانتے ہو نا یہ بات ماننا ہوگی کی نہیں تم چلے جائے ہاں سے میری بہا مر تو چاہے تو قدم میں سر رکھ دوں اسلام علیکم ایوان دراما سیری ایش مرشد کے نیکس اپیسوڑ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شیبرا اپنے والد کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی اور اسی ہی سمجھائے گی کہ شیمیر بہت اچھا نٹ کا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ ہمارے گھر میں جس طریقے سے آیا اس کا طریقہ غلط تھا لیکن وہ خود ایک اچھا انسان ہے میں اسے بہت قریب سے جانتی ہوں تو اس پر شیبرا کے والد شیبرا سے ٹائم مانگ دیں گے کہ مجھے سوچنے کی نہیں ہے کچھ وقت دے دو پچھ دنوں بعد میں تمہیں بتا دوں گا یہ سن کر شیبرا بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور شیمیر کو کال کرے گی وہ اسے کہے کہ میں نے بابا کو کنونس کر لیا ہے اب تم بھی اپنی تیاری کر لوں تاکہ جب بابا مان جائے تو تم رشتہ لے کر ہمارے گھر آنا شیمیر جب یہ سنے گا تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گا بیون جب شیبرا اپنے گھر میں شامین سے کہے گا کہ میں کبھی اس گھر نہیں جا سکتا تو اس پر شامین اسے کہیں گے کہ آپ کو جانا ہی پڑے گا بیون جب داؤں دری خان شیمیر کا رشتہ لینے اس کے گھر جانے کی نیت ہے ہر ہو جائے گا کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شیمیر کا رشتہ